ہائی فرنس دوستو خربوزوں کا سیزن آ چکا ہے یقین آپ لوگوں نے بھی خربوز کھانا سٹارٹ کر دیا ہوگا لیکن بہت سے لوگ خربوزوں کے فائدے نہیں جانتے اس ویڈیو میں آپ کو خربوزوں کا فائدہ بتاؤں گا یقین مانی آپ خربوزوں کا فائدہ جان کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اگر میں خربوزوں کی نوٹیشن پروفائل پر بات کروں تو 177 گرام خربوزوں میں تقریبا 64 کلڈریز ہوتی ہیں خربوزیں پوٹاشیم کا بہت اچھا سورس ہیں اس کے علاوہ ویٹامین کے ویٹامین بی سکس اور ویٹامین سی سے بھی بھرپور ہوتے ہیں خربوزیں نیا خون پیدا کرتے ہیں اگر آپ کو ڈاکٹ نے یہ بتایا کہ آپ کو خون کی کمی ہے تو گرمیاں آ چکی ہیں خربوزیں کھائیں اور آپ کی خون کی مقدار بلکل پوری ہو جائے گی یا اگر آپ کے علاقے میں کسی اور سیزن میں بھی خربوزیں آتی ہیں تو خربوزیں کھائیں انشاءاللہ خون کی کمی پوری ہو جائے گی خربوزیں جسم میں یورک ایسٹ کی بڑی ہوئی مقدار کو کم کرتے ہیں اگر آپ کے جسم میں یورک ایسٹ کی مقدار بڑھ گیا ہے تو خربوزیں کھائیں انشاءاللہ مسئلہ سالو ہو جائے گا اس کے علاوہ جن لوگوں کا یورک ایسٹ بڑھ گیا ہے ان کے جوائنٹ میں پین ہوتی ہے اگر آپ کو بھی یورک ایسیڈ بڑھ جانے کی وجہ سے جینٹ میں پین رہتی ہے تو کربوزیں کھائیں انشاءاللہ دو سے تین دن کے اندر آپ کو ریزلٹ نظر آ جائے گا کربوزیں پیشاب آون ہیں کیونکہ کربوزوں میں بھی بہت زیادہ مقدار میں پانی ہوتا ہے کربوزوں کھانے سے جسم میں موجود زیرل مادے پیشاب کے راستے نکل جاتے ہیں جن لوگوں کو گردوں میں پتری ہیں ان لوگوں کے لئے کربوزیں بہت زیادہ فائدہ مند ہیں اور مفید ہیں کربوزوں کھانے سے جسم میں موجود پتری زیرہ زیرہ ہو کے جسم سے نکل جاتی ہے کربوزوں میں ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو خون کو جمنے نہیں دیتا اور خون کی روانی کو بہتر بناتا ہے خون کے جم جانے کی ضرورت سے زیادہ گاڑی ہو جانے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اس طرح کربوزوں دل کی صحت کے لئے بہت اچھے ہیں اور ہارٹ اٹیک کی خطرے کو بھی کم کرتے ہیں ہمارے حکمت میں کہا جاتا ہے کہ پیٹ کی صفائی کے لئے کربوزوں سے بہتر اور کچھ نہیں کربوزوں آپ کی پیٹ کی صفائی کرتے ہیں آپ کے پیٹ میں اگر کیڑے موجود ہیں تو کربوزوں کھانے سے پیٹ کی کیڑے مر جاتے ہیں اور فصلے کے راستے سے جسم سے بہر نکل جاتے ہیں کربوزوں مادے کی تیضابیت کے لئے بہت اچھے ہیں کربوزوں کھانے سے مادے کی تیضابیت دور ہو جاتی ہے دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن یعنی گنٹی کے بٹن پر ضرور کلک کریں تھانکس پور واشنگ دی ویڈیو